بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرٹر اور ٹومیٹو اگر فریز کرنے ہو تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں اگر میرے والے میتھڈ سے آپ فریز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ فریش بھی رہیں گے ان کا ٹیسٹ بھی چین نہیں ہوگا اور کلر بھی بلکل ٹھیک رہے گا اور آپ ان کو ایک سال تک یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ مرٹر جو ہیں ان کو اچھے سے واش کر لیں اور واش کرنے کے بعد آپ نے ان کو ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کرنے کے لیے آپ کسی کپڑے پر اس کو پھیرا کے کر لیں یا پھر آپ اس کو ویسے ہی کسی کھلے برطن میں ڈال کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اچھے طریقے سے جب پانی خوشک ہو جائے تو پھر ہم ان کو فرائی کرنا شروع کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے اس میں اتنا آئل ڈالنا ہے کہ جو مٹر ہیں ان کو بس اچھی طرح سے لگ جائے لیکن اس کے اندر کھڑا نہ ہو اب میں نے تین کلو مٹر تھے اور اس میں تین ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈال لیں اب اس کو آہستہ سا فرائی کرنا شروع کروں گی اور فرائی کریں گے جب تو پھر ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اب کلر جو ہے وہ ان کا گرین ہوگا ڈاگ گرین ہوتا جائے گا جیسے جیسے ہم فرائی کریں گے ان کا کلر ڈاگ گرین ہوتا جائے گا اب دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو جب سارے مٹروں کا کلر ڈاگ گرین ہو جائے اس طرح سے تو اس کا مطلب کہ ہمارے جو مٹر ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں ان کو آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کمپیر کر کے جو فرائی نہیں کیے ہوئے ان کے ساتھ دیکھیں کلر کا کتنا فرق ہے جو فرائی نہیں کیے ان کا کلر جو ہے وہ یلو سا ہے اور جو فرائی کیے ہیں وہ ڈاگ گرین کلر کے ہیں اب چولہ بند کر دیں گے اور ان کو کسی کھلے برطر میں ڈال کے رکھتے نہیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں جب اچھے طریقے سے تھنڈے ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کے تو آگے سے تھیلی کا موں اچھی طریقے سے بند کرنا ہے ائر ٹائٹ ہونی چاہیے پلاسٹک کی تھیلیاں اور اب پھر ان کو فریز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہم ایک سال تک ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور ٹیسٹ بھی چینج نہیں ہوگا اب مٹر تو ہو گئے فریز تو اب میں بتاؤں گی کہ ٹومیٹو کیسے فریز کرتے ہیں اب ٹومیٹو آپ نے لینے ہیں ان کو اچھے سا ہر ٹومیٹو کے چار چار پیسیز کر لینے ہیں اور چار پیس کرنے کے بعد اس کو ڈالیں گے ایک گڑاہی میں اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہم لیسن تقریباً تین کلو ٹومیٹو تھے اس میں ایک پاؤ لیسن ڈالا ہے لیسن کے علاوہ اس میں ڈالیں گے ادرک ادرک بھی میں نے چھیل کے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے کٹ لیا ہے اس کو بھی یہ بھی تقریباً ایک پاؤ ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے سبز مرچیں سبز مرچیں اگر زیادہ کروئی ہیں تو آپ کم یوز کر لیں ایک پاؤ سبز مرچیں اور یہ ساری چیزیں ٹومیٹو سبز مرچیں لیسن اور ادرک یہ ساری چیزیں مکس کر کے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے آنچ ہلکی رکھنی ہے بہت تیز نہیں کرنی جیسے ہی اس کو ہیٹ ملے گی ایسا ایسا ٹومیٹو اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے یہ ہلکی آنچ پہ پکتے رہیں گے اور ٹومیٹو سوفٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کا اوپر سے چھلکا سپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا میں نے ان کو تقریباً سات آٹھ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھا تھا اور اب دیکھیں یہ ٹومیٹو نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور ان کا چھلکا بھی الگ ہونا شروع ہو گیا تو میں سارے چھلکے نکال لوں گی کیونکہ چھلکی اگر ساتھ گرائنڈ کر دیں تو اس سے سالن کا ایک تو کلر اچھا نہیں آتا اور دوسرا اس سے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا اب سارے چھلکے آپ نکال دیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے پانی خوشک ہو جائے پانی سارا تقریباً خوشک ہو گیا اور اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی تھوڑی دیر تھنڈا کروں گی پہلے اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لوں گی اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے اور گرائنڈ جب آپ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ نے فریز کرنا ہے آپ دیکھیں میں نے گرائنڈ کیا ہے تو اس کی یہ والی کنڈیشن ہے تو اب میں لوں گی ایک ٹری اس میں بچھاؤں گی پلاسٹک شیٹ اور اس میں آپ اس کی لیئر لگا دوں گی اگر آپ کے پاس بیکنگ ٹری ہے تو آپ اس میں بھی ایک لیئر اس کی لگا سکتے ہیں لیئر اس کی لگانے کے بعد آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے فریزر میں تھوڑی دیر رکھنا ہے یعنی دیر نہیں بس تھوڑا سا یہ سخت ہو جائے تو پھر اس کو ہم چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں گے اس کے پیسز کر لیں گے چھوٹے چھوٹے جتنا ہمیں لگے کہ ہمیں ایک ٹائم پہ سالر میں ڈال سکتے ہیں اتنے بڑے پیسز اس کے کر لیں گے اگر آپ ایک ہی ٹائم پہ اس کو فریز کر لیں گے تو جب آپ نے یوز کرنا ہوگا تو پھر اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے پیس کی ہوئے ہوں گے تو آپ ایک یا دو پیس جو ہے اپنی روئے کے مطابق سالر میں ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس کے کٹ لگا لیا ہے لگانے کے بعد اس کو دوبارہ فریزر میں رکھوں گی اور فریزر میں جب اچھے طریقے سے یہ فریز ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے پھر دوبارہ سے فریزر میں رکھتوں گی آپ دیکھیں یہ اچھے سے فریز ہو گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا ہیمر سے اس کو پریس کروں گی تو اس کے پیسز جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو اب ایک پیس جو ہے وہ اتنا کافی ہے کہ آپ آدھا کلو سبزی میں یہ ڈال سکتے ہیں اب ان پیسز کو الگ الگ کر کے تو کسی پلاسٹک کے شاپروں میں ڈال کے تو ان کو فریز کر لیں اور اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ نے یوز کرنا آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کو لیسا ندرک لگ سے بھی نہیں ڈالنا پڑے گا اور ٹمیٹو جو ہیں وہ بھی بھاریک کیے ہوئے ہوں گے اور آسانی سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اسی کے ساتھ یہ اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ